اس کے والد نے کہا کہ گاؤں کا ماحول خراب ہو جائے گا اس لیے ہم سے کہا گیا کہ ہم کمپلین نہ کریں اب بتائیے ہم اس ملک کو کس دہانے پر لا چکے ہیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی بیزتی اس کی مار اس کی جو پیٹا گیا اس کی انساط کے لڑے نہیں لڑنے دیا جا رہا ہے اس کو یہ کہا مجبور اس کو کہہ کر مجبور کر دیا گیا ہے کہ ماحول خراب ہو جائے گا کیا اس دیش میں ایک باپ اپنی بیٹے کی انساط کے لڑے نہیں لڑ سکتا کون سا ماحول خراب ہوگا بتائیے آپ ماحول کس کا خراب ہوگا ماحول ان لوگوں کا خراب ہوگا جو نفرت پھیلا رہے ہیں بھارت کے غریب عوام خاص دور سے مسلمان دلت اس کا شکار ہو رہے ہیں اس نفرت کا اور یہ جو ویڈیو ہے یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے جو تر پردیش میں یوگی اتینات کی سرکار ہیں انہی کو ایک ریڈٹ جاتا ہے کہ ان کی جو پالیسیز رہی ہیں اس کی وجہ سے آج کیچرز میں بھی یہ نفرت پیدا ہو چکی ہے کہ وہ اپنے ہی کلاس میں اپنے ہی کلاس کے بچوں سے کہہ کر مذہب کی بنیاد پر سمدائے کی بنیاد پر بچوں کو مارنے لگاتے ہیں اور یہ کہہ کر مارتے ہیں کہ یہ اس کا تعلق یہ مسلمان ہے اس کو مارو پیٹو زور سے مارو اس کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نفرت کہاں سے شروع ہوئی ہے یہ نفرت کا ذمہ دار کون ہے جیسا کہ میں نے کہا اس نفرت کا ذمہ دار بھارت جنتہ پارٹی ہے اس نفرت کا ذمہ دار وہ تمام سیکلر پارٹیز ہیں جو صرف ہندو اوٹ کو ناراض نہیں کرنے کے لیے گونگے بن جاتے ہیں اندھے بن جاتے ہیں میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ نفرت رکے گا نہیں تو اس سے ملک کمزور ہوگا آخر جب ہم چندرائین کو چاند پر ساؤتھ پول پر اس کو لینڈ کر سکتے ہیں تو پھر بتائیے نفرت کیا ہے یہ اور ہم جانتے ہیں کہ تر پردیش میں سب سے کم اگر آپ دیکھیں گے انڈولمنٹ ہوتا ہے تو مسلمانوں کا انڈولمنٹ ہوتا ہے پری پرائمری لیول پر مسلمانوں کا خالی 15.1% انڈولمنٹ ہے ہمارے دلیت بھائیوں کا 14.6 ہے OBC بھائیوں کا 45.5% ہے پرائمری لیول پر آپ آ جائیے تو 17.4 مسلمانوں کا ہے 26.7 دلیت بھائیوں کا ہے 54.2 ہمارے OBC بھائیوں کا اور جو پریمری لیول پر جو ایڈوکیشن لیول ہے کتنا ہے وہ بتا لیجی آپ مسلمانوں کا سب سے کم ہے ایڈوکیشن میڈل لیول پر آپ آ جائیے مسلمانوں کا 16.8% ہے اتر پردیش میں اور جنرل پاپولیشن کا 25.5% ہے تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ 74% اتر پردیش کے مسلمان کے پاس کوئی فارمل ایڈوکیشن نہیں اور اتر پردیش میں سے 4.4% مسلمانوں کے پاس یونیورسٹری کی ڈگری ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اتر پردیش کے مکہ مندری اس پر ریاک کریں گے اور بڑی تکلیف ہو جیے ہو رہی ہے کہ ایک بیلیبل سیکشن لگا دیا گیا ٹیچر پر جو ملائل جسٹس ایکٹ ہے وہ صاف کہتا ہے کہ سیکشن سیونٹی فائی جو ملائل جسٹس ایکٹ ہے وہ لگانا چاہیے ان کے اوپر پانچ سال کی سزا کا پرویشن اس میں ہے مر ٹیچر پر نہیں لگایا گیا